اسلام علیکم ویورز آج آپ کے ساتھ وینیلا کپکیکس کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں سپر موائسٹ اور فلفی سے یہ کپکیکس بنیں گے بلکل جالی دار ٹیکسچر کے ساتھ اس کو ہم نے تیار کرنا ہے نرم ملائم موں میں گھل جانے والے یہ کپکیکس ہم نے بلکل خالص اجزاء سے تیار کی ہیں بزار سے وہ زیادہ چینی والے اور آرٹیفیشل فلیورز والے کپکیکس لینے کی بجائے آپ اپنے بچوں کو یہ کپکیکس گھر میں کچھ ہی ٹائم میں بنا کر دے سکتی ہیں بہت اچھا لنچ آئٹم ہے چائے کے ساتھ آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں اگر آپ کو ریسپیز پسند آرہی ہیں تو ان کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پر پریس کریں اب یہاں میں نے ایک باول لیا ہے اس میں میں نے تین انڈے لیا ہے تو انڈے آپ نے ایک ایک کر کے ڈالیں کہ اگر کوئی انڈا خراب ہو تو سارے انڈے نازایا ہو جائیں اب یہاں میں نے دیسی مکھن لیا ہے سو گرام اور اس میں نمک نہیں ہے یہ جو وائٹ خالص مکھن ہوتا ہے وہ میں نے ڈالا ہے اب اس کو آپ نے اچھی طرح سے بیٹر سے مکس کر لینا ہے ایک سے دو منٹ آپ نے اس کی مکسنگ کرنی ہے کہ یہ ایک دم جو ہے نا پھولا پھولا سا ہو جائے اس کے بعد میں نے پہلے ایک کپ چینی میر کی ہے اس کے بعد اس کو گرائنڈ کی ہے اور اس کو ہم نے دو بیچس میں ڈالنا ہے ساری چینی ایک ہی دفعہ نہیں مکس کر دینی پہلے میں نے آدھی چینی ڈالیا ہے اس کو اب میں مکس کر رہی ہوں اور پھر باقی کی آدھی چینی بھی ڈال دوں گی اس کو بھی ہم نے اچھی طرح سے بیٹ کرنا ہے اور بیٹ کرنے سے یہ ہوگا کہ یہ جو امیزہ ہے یہ ہلکا ہو جائے گا ہلکا ہونے سے مراد یہ ہے اس کا کلر بھی لائٹ ہو جائے گا اور یہ پھولی پھولی سی کنسسٹنسی میں آ جائے گا اس کے بعد ہم نے یہاں پر اچھی خوشبو ہوتی ہے ونیلہ کی اور پھر میں نے یہاں پر میدہ ڈالا ہے ڈیڈ کپ چھان کے آپ نے یہ ساری چیزیں یوز کرنی ہیں اور ڈیڈ کپ میدہ بہت ہی ایکوریٹ کونٹیٹی کے ساتھ میں نے یہاں پر ڈالا ہے اب اس کو آپ نے پہلے سپیٹیولا کے مدد سے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے کیونکہ اگر ہم ڈائریکٹ ایک بیٹر اس میں چلائیں گے تو یہ ساری چینی اور میدہ وغیرہ اڑنا شروع ہو جائے گا تو اچھی طرح سے اس کو مکس کر کے سپون کو آپ نے صاف کر لینا ہے پھر یہاں پر ہم نے چوتھائی کپ دودھ یوز کرنا ہے میں نے سارا ایک دم نہیں ڈالا پہلے میں اس کو تھوڑا سا مکس کروں گی پھر باقی کا ڈالوں گی تو اچھی طریقے سے ہم نے بیٹر کو چلانا ہے دو سے تین منٹ ہم نے یہاں اس کو بیٹ کرنا ہے کہ تمام چیزیں بہت اچھی طریقے سے یک جان ہو جائیں پھر یہاں پر اب میں نے باقی کا بچا ہوا دودھ بھی ڈال دیا تو ون بائی فور کپ یہاں پر ٹوٹل دودھ کا استعمال ہوئے اب دیکھیں یہ کتنا سموتھ ویلوٹی سا یہ ٹیکسچر کا بیٹر بنا ہے کہ یہ بہت ہی زبردست تیار ہوگا اب میں نے کپکک لائننگز لیا خوبصورت سی کوئی بھی آپ اپنی پسند کی لے سکتے ہیں لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کو آپ نے آئل لگانا ہے برش سے ان کپکک لائننگز پہ آئل لگانا ہے یہاں پر آپ بیٹر کی کنسسٹنسی چیک کریں کہ یہ کتنا سموتھ سا کیک کے بیٹر جیسا ہے اب آپ نے ان کپکک کی لائننگز جو ہیں ان کو تین چوتھائی بھرنا ہے ایک حصہ آپ نے اس کا اوپر سے خالی رہنے دینا ہے تو تھری بائی فور ان کو آپ نے فل کر دینا ہے فل کرنے کے بعد اس دوران میں آپ نے اوون کو گرم ہونے کے لیے رکھ دینا ہے 180 ڈگری سینٹی گریٹ پر پری ہیٹڈ اوون میں ہم نے اس کو پندرہ منٹ کے لیے بیک کرنا ہے اور آپ نے اس کو جب بیک کرنا ہے تو اس کے اوپر نظر بھی رکھنی ہے کہ کہیں یہ جل نہ جائیں احتیاط کے ساتھ اس کو 180 ڈگری سینٹی گریٹ پر 15 منٹ کے لیے ہم نے بیک کرنا ہے ریک کو آپ نے درمیان میں لگانا ہے تو پھر اس طریقے سے یہ تیار ہو جائیں گے بہت ہی خوبصورت سے پھولے پھولے سے یہ ہمارے ونیلہ کپککس ریڈی ہیں کچھ ہی ٹائم میں بہت شارٹ مینت میں آپ یہ کافی سارے کپککس بنا سکتے ہیں جو کہ خالص اجزاء سے بنے ہوئے ہیں اس کو میں آپ کو بیک سے بھی دکھاتی ہوں کہ کتنا خوبصورت یہ پریپیر ہوئے بلکل نہیں جلے نرم ملائم اور یہ اتنے موائسٹ تھے کہ یہ تین سے چار دن بھی اگر آپ اس کو ڈبے میں بند کر کے رکھیں تو یہ خراب نہیں ہوں گے اور اب میں آپ کو اس کو کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں کہ کتنا نرم ملائم یہ کپکک تیار ہوئے ہیں اندر سے اس کا جالی دار ٹیکسچر ہے ایری اس کا ہم نے سپونج تیار کیا ہے بہت ہی زبردست اور یہ دیکھیں یہ کتنا فلوفی اور فلیکسبل ہے تو اس طریقے سے آپ کپککس کو پرفیکٹ ریشو کے ساتھ ایک اچھی ریسپی آپ ٹرائے کر سکتے ہیں مجھے اپنا فیڈبیک دیں کہ آپ نے ان کو بنایا تو کس طرح کہ یہ کپککس تیار ہوئے تو ملتے ہیں اگلی ریسپی تست اللہ حافظ